یہ اردو ریڈیو قطر ہے اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورہ کانسل سے کہا ہے کہ وہ منگل تین نومبر سے اپنے انتالیس فین سیشن کا آغاز کرے مزارتی کانسل نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تنازیات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے اور گلف کرائسس کے حوالے سے بھی اس کا یہی موقف ہے اور دین اسلام کی احانت کے خلاف عالمی ستہ پر مزمتی احتجاجات اور فرانس کی مسنوات کے بائیکارٹ کے لیے کیمپینز جاری ہیں اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے ایک فرمان جاری کیا ہے جس میں شورا کانسل سے کہا گیا ہے کہ وہ منگل تین نومبر کو اپنے انتالیس میں سیشن کا آغاز کر دے اس فرمان پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درامت ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی کے ساتھ دیوان امیری میں ملک کے دورے پر آئے ہوئے فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب ایک اہوستو اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات اور ذرائع پر غور کیا گیا وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے دیوان امیری میں بلائے گئے معمول کے وزارتی اجلاس کی صدارت کی میٹنگ کے آغاز میں منسٹرز کانسل نے وزیر صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور کنٹرول کے مطالق ملک میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلات سنی اور فیصلہ کیا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا کیمرٹ نے ایکسائز ٹیکس اور اس کے ایکزیکیٹیو ریگولیشنز کے مطالق وزارت مالیات کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو منظوری دے دی بعد ازاں وزارتی کانسل نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات پر غور کیا اور ان کے مطالق مناسب فیصلے سادر کیے جن میں شورہ کانسل کی جانب سے صحافت پبلیکیشن نشروشات میڈیا ایکٹیوٹیز اور آرٹس کو منظم کرنے کے بارے میں پیش کردہ صفارشات بھی شامل ہیں نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلتھانی کے ساتھ جمہوریہ فلنینڈ کے وزیر خارجہ جناب پیکہ حبیثوں نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترک کا دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کے نائب صدر ڈاکٹر محمد بن سیف الکواری اور فلنینڈ کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے جس کے دوران اس کمیٹی کے کام کا طریقہ اور اس کے اغراض و مقاصد اور دیگر تفصیلات بتائیں گئیں اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ آلیہ احمد بن سیف آلتھانی نے کہا ہے کہ قطر تنازیات کو پر امن طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے اور خلیجی بہران کو بھی اسی اصول کے تحت دیکھتا ہے جو بلا جواز اس پر تھوپ دیا گیا شیخ آلیہ آلتھانی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتھانی کے اس بیان کی طرف اشارہ کیا جس میں انہوں نے گلف کرائسز کو ریزولف کرنے کے لیے اچھے پڑوس ملکوں کے خود مختاری آزادی اور سالمیت کے احترام اور داخلی معاملات میں ادم مداخلت کے اصولوں کے تحت باتچیت کی دعوت دی تھی یو اینو کے لیے قطر کی مستقل مندوب نے ان خیالات کا اظہار مشرق وستہ کی صورتحال پر بلائے گئے ورچوال اجلاس کے دوران کیا اور خطے کے تمام مسائل کے متعلق جن میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے قطر کا موقف دہر آیا سرکاری رابطہ دفتر جی سی او نے کہا ہے کہ حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک نوزائیدہ بچی ملنے کے واقعے کے بعد فوری طور پر بعض مسافروں کے ساتھ کی گئی کاروائی کا مقصد مجرموں کو فرار ہونے سے روکنا تھا بیان میں اس کاروائی کے دوران کسی طرح کی پریشانی یا شخصی آزادی کو پہنچنے والے غیر ارادی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے بیان کے مطابق اس خوفناک اور قانون سے ماورا واقع کے پیش نظر یہ اخدمات ضروری تھے دریسنا وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اس واقع کی جامعہ اور شفاف تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے اس انویسٹیگیشن کے ریزلٹ سے سب ہی فریقوں کو آگاہ کیا جائے گا جی سی او کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر اس کی سرزمین سے گزرنے والے تمام مسافروں کی سیکیورٹی اور ان کے راحت و آرام کا پابند ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی گئی پالیسی کے کامیاب نتائج سامنے آ رہے ہیں ہیلت منسٹری نے بتایا کہ مزید دو سو سڑھ سٹھ افراد کی سہتیابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئی ہے جبکہ کل کوویڈ نائنٹین کے دو سو پچاس نئے کیس درج کے گئے تھے ادھر ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرتے ہوئے سرکاری داروں نے ہوم کارنٹین کی شرطوں کی خلاورزی کرنے والے چار افراد کو حراست میں لے لیا ہے سرکاری داروں نے ہوم کارنٹین میں موجود قطری شہریوں اور ریزیڈنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی اور سیفٹی کے خاطر پبلک ہیلتھ کی شرطوں کی پابندی کریں یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں قطر چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اس کے بعد مسلمانوں کے تئین اداوت کے واقعات کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں پر جاری حملوں کی مضمت کی ہے چیمبر نے مزید کہا کہ مسلمانوں کے جذبات پر کیے جانے والے یہ حملے رواداری کو اگزسٹنس اور تمام مذاہب کے احترام کے اصولوں کے خلاف ہیں جبکہ قطر ان اصولوں کی حمایت کرتا ہے چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اسلام کے خلاف اس منصوبہ بند اداوت کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے دوسری جانب دنیا اسلام کے مختلف ملکوں میں دنی اسلام کی احانت کے خلاف مضمتی احتجاجات اور فرانس کے پروڈکٹس کے آئیکارٹ کی مہم جاری ہے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر فرانس کے صدر ایمان ویل مکرون پر احانت آمیز خاکوں کا دفاع کرنے اور اسلام کے مطالق ان کے بیانات کے بس منظر میں شدید تنقید کی ہے صدر اردوغان نے فرانسیسی میکزین چارلی ابدو میں ان کا کارٹون چھاپنے پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے اس کو گھٹیا حملے سے تعبیر کیا جبکہ ترک حکومت نے انقرہ میں فرانس کے نازم الامور کو بھی طلب کیا ہے الجزائر کے صدارتی دفتر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے صدر عبد المجید تبون کو تفصیلی میڈیکل چیک اپ کے لیے جرمنی لے جایا گیا ہے صدر تبون الجزائر کے دارالحکومت میں واقعے ایک فوجی اسپتال میں ایڈمٹ تھے جہاں ان کا علاج کرنے والے میڈیکل ٹیم کے مشورے پر ان کو اب جرمنی منتقل کر دیا گیا ہے اس سے قبل صدارتی دفتر نے گزشتہ ہفتے کے دن اعلان کیا تھا کہ صدر تبون ڈاکٹروں کے مشورے پر ہیلتھ کارنٹین میں ہیں اس وقت صدر نے کہا تھا کہ ان کے عالی معاونین کے کوویڈ نائنٹین کا شکار ہونے کے بعد وہ خود کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں ارمینیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ متنازر ریاست قراباغ میں دو طرفہ طور پر تکلیف دے ریایتیں دینے کے لیے تیار ہے ادھر آزربائیجان نے بھی کہا ہے کہ وہ خدشات کے باوجود موسکو میں مذاکرات کے لیے تیار ہے واضح رہے کہ ترکی اور روس اس تنازع کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کی وزارت انصاف نے آٹھ افراد پر چین کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات عائد کی ہیں جن میں سے پانچ کو امریکہ کے اندرے گرفتار کر لیا گیا ہے جسٹس منسٹری نے کہا کہ ان افراد نے چین کے لیے امریکہ کے اندر کی گئی ایک خودتہ کاروائی میں حصہ لیا تھا اور امریکہ کی دیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے مسٹر بائیڈن نے الیکشن کیمپین کے دوران کورونا ویرس سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسی پر خصوصی طور پر تنقید کی دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے بجائے پولنگ سینٹرز میں آ کر اپنا ووٹ ڈالیں آج کا پہلا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شورا کانسل سے کہا ہے کہ وہ منگل تین نومبر سے اپنے انتالیس میں سیشن کا آغاز کرے بزارتی کانسل نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ تنازات کو پرامل طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے اور گلف کرائیسز کے حوالے سے بھی اس کا یہی موقف ہے اور دین اسلام کی احانت کے خلاف عالمی سطح پر مضمتی احتجاجات اور فرانس کے پروڈکٹس کے بائیکارٹ کے لیے کیمپینز جاری ہیں اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تک